آج کے ہمارا ٹاپک ہے ائر اور اس کے ساتھ اس کا سب پارٹ جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ائر اب ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ائر ہمارے پاس کیا ہے تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ائر ہمارے پاس سنس آف ہیرنگ میں ہم اسے یوز کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کس چیز میں جی سنس آف ہیرنگ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سننے کی سماعت ہوتی ہے اس کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ائر کا فنکشن کیا ہے جی ائر کا فنکشن ہے یہ مینٹین کرتا ہے کس چیز کو باڈی کے بیلنس کو ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے جی یہ مینٹین کرتا ہے باڈی کے بیلنس کو اب اگر ہم بات کریں باڈی کے بیلنس کی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی کو ایکولیبریم میں رکھتا ہے ٹھیک ہے جی مینٹین کرتا ہے کس چیز کو باڈی کے بیلنس کو اب ہم آگے اپنی ویڈیوز میں اس کو ڈسکرس کریں کہ کس طرح انٹرنل ائر جو ہے وہ بوڈی کو بیلنس رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اب جو ہے ہمارے پاس ائر ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس ائر ہے ساتھ میں ہم ایک ڈائیگرام بعد میں لکھاتے ہیں اب ائر جو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تھری ریجنز میں ٹھیک ہے ہم اس کو تھری ریجنز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ٹھیک ہے ایکسٹرنل کا کیا مطلب ہوا جی ایکسٹرنل کا مطلب ہوا باہر کا یا بیرونی حصہ جو ہوتا ہے ائر کا وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا دوسرا پارٹ جسے ہم کہتے ہیں میڈل ائر جو کہ بیچ پر حصہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹرنل ائر انٹرنل ائر جو ہے یہ میڈل ائر کے بعد کا جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فردر ان کے اس پارٹس میں اور ہمارے پاس کون کون سے حصے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں اب ایکسٹرنل ائر ہمارے پاس ہے ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ جی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ ڈائیگرام ہمارے پاس کس چیز کی ہے یہ ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل ائر کی چھیک ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دیتے ہیں یا اس کو بلوک میں بن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اب ایکسٹرنل ائر کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تری پارٹس میں جو اس کا سب سے آؤٹر پارٹ ہے جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی کیا اس کو ہم کہتے ہیں پنا پی آئی این اے پنا پنا کے بعد جو ہمارے پاس جو ریجن ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ہے اسے ہم کہتے ہیں آڈیٹری کینال آڈیٹری کس چیز سے نکلائے جی سننے سے نکلائے آڈیٹری ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کونسی کینال آڈیٹری کینال مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو آواز ہے ساؤنڈ ہے وہ پاس ہوگی اب آپ کو ایک فلاپ نظر آرہا ہے جس کو میں نے سرکل کر دیا ہے وائٹ کلر کا ایک پارٹ ہے یہ ہمارے پاس ائر کا ترڈ پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ائر ڈرم ائر ڈرم کیا کرتا ہے جی وائی بریڈ کرتا ہے جس کی وائی بریشن سے جو ہمارے پاس ساؤنڈ ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے انٹو دا انر اب ہم باری باری پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا فنکشن ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پینا پینا جو ہے ہمارے پاس یہ براڈ ایکسٹرنل پارٹ ہے آپ اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پارٹ نظر آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ کان کا جو بیرونی حصہ نظر آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم پینا کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس براڈ ایکسٹرنل پارٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کس چیز کا بنائے جی یہ ہمارے پاس بنا ہے کارٹی لیج کا کارٹی لیج ہمارے پاس کیا ہے کارٹی لیج ہمارے پاس سافٹ بونز ہوتی ہیں اور اس کارٹی لیج کو پھر کور کیا ہے کس چیز نے جی کور کیا ہے اس کو سکن نے ٹھیک ہے جو کہ اگر آپ اپنے کھان کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ اس کو سکن نے کور کیا ہے اس کے علاوہ اب اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ساؤنڈ جو ہم سنتے ہیں کوئی بھی آواز ہم سنتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ساؤنڈ ویوز اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں ہمارے پاس اسے یہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہاں پہ into the auditory canals کیا کر دیتا ہے ساؤنڈ ویوز کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے اس کس سمنت میں کر دیتا ہے یہ کر دیتا ہے کس چیز میں جسے ہم کہتے ہیں auditory canals جو کہ اس کا دوسرا پارٹ ہے ہم نے لیبل بھی کیا ہے آپ کو اس ڈائیگرام میں پنہ نظر آ رہا ہے یہ جو آرگن ہے یہ جو پارٹ ہے باہر کا جتنا بھی پارٹ ہے یہ ہمارے پاس پنہ ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اسی کا دوسرا پارٹ جسے ہم کہتے ہیں auditory canals ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اب auditory canals جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے یا شروع میں بتایا کہ auditory canals جی کس سے نکلا ہے audit کہتے ہیں کسی بھی چیز کو سننا اب اس canals میں وہ جو باہر سے ایک آواز آ رہی تھی جس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے پنہ نے towards the auditory canals اب اس کا کیا function ہے auditory canals کیا کرتا ہے ایک تو یہ maintain رکھتا ہے کس چیز کو یہ maintain رکھتا ہے temperature کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ maintain کا مطلب ہے برقرار رکھنا تو یہ برقرار رکھتا ہے کس چیز کو temperature کو جو body کا temperature ہے اسے برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا important function ہے یہ dampness کو بھی control کرتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں dampness کا کیا مطلب ہے بہرا ہو جانا ٹھیک ہے جی اب یہ کس طرح کرتا ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس auditory canals ہے اگر اس کو میں encircle کر دوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اب یہ air drum جو ہے sorry auditory canals جو ہے ہمارے پاس اس میں موجود ہوتے ہیں hairs ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں جب آپ کسی کے گھانوں میں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں sorry موجود ہوتے ہیں glands ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں hair plus glands دونوں موجود ہوتے ہیں اب یہ glands کیا کرتے ہیں یہ glands جو ہیں ہمارے پاس ان کا کیا function ہے اس کا function جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ produce کرتے ہیں کس چیز کو جی یہ produce کرتے ہیں wax کو یہ glands ہمارے پاس کیا produce کرتے ہیں یہ ہمارے پاس wax produce کرتے ہیں اس wax کا کیا function ہے اس wax کا function یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے جی یہ trap کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے کس چیز کو small insects کو ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی کس کو small insects کو مطلب چھوٹے چھوٹے سے جو ہشرات ہوتے ہیں یا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے کان کے اندر نہ جا سکے پہلی بات دوسری بات جو ہے جو اس کے متعلق important ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ germs کو جرسیم جو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کان جو ہیں وہ جرسیم سے پاک رہے ہیں تیسرا اس کا کیا function ہے جی تیسرا اس کا function یہ ہے کہ یہ dust particle کو بھی trap کرتا ہے تو یہ تینوں function کس کے ہیں یہ تینوں function ہمارے پاس اس wax کے ہیں اب اگر یہ wax ہے تو یہ کیا کرے گا یہ control کر لے گا ٹھیک ہے اگر یہ dust particle اس میں جمع ہو گئے تو ان کو صاف کرنا ضروری ہے ورنہ پھر sound جو ہے وہ ہمارے internal air میں enter نہیں ہوتی اب ہم پڑھتے ہیں اسی کا last part جسے ہم کہتے ہیں air drum ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے air drum آگئی اب air drum کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ کو میں اس diagram میں لکھا سکتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک air drum نظر آ رہی یہ wide سی جس کو میں نے ابھی different color کے ساتھ اس کو highlight کر دیا ہے اب air drum جو ہے اس کا کیا function ہے air drum جو ہے یہ ایک tin membrane ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات کیا ہے کہ یہ ایک membrane ہے لیکن thin ہے پتلی سی ایک membrane ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ایک thin membrane ہے اب اس کا کیا function ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ایک separate کر دیتی ہے کس چیز کو ہمارے پاس external air کو separate کر دیتی ہے internal air سے ٹھیک ہے یہ separation کرتی ہے کس چیز کی external مطلب یہ ہے جو ہمارے پاس باہر کا حصہ ہے کان کا اس کو separate کر دیتی ہے internal air سے جو کہ اس کا اندرونی حصہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے یہ vibrate کرتی ہے اور جب یہ vibrate کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جو ساؤنڈ ہے وہ چلی جاتی ہے کس چیز میں انٹو دا انٹرنل ائر اب اس کو ہم سپیسیفکیلی کیا کہتے ہیں اسے ہم ٹائپینیم بی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ائر ڈرم کو ہم ٹائپینیم بی کہتے ہیں تو آج ہم نے پڑا کس چیز کے بارے میں ائر کے بارے میں کہ ائر کا کیا فنکشن ہے اور اس کے کون کون سے پارٹس ہیں اور اس کے پارٹس میں سے جو ہم نے پڑا جو ہمارے پاس تھا ایکسٹرنل ائر کہ اس کے کون کون سے پھر فردر پارٹس ہیں پنہ آڈیٹری کینال اور ائر ڈرم